بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی آل یوٹی فیملی ویلکم کرتی ہوں آپ کو پیسے ایک بار ختیجہ انفارمیف چینڈز آج پھر ہم حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک نیوڈ اسی وی کے ساتھ آج ہم بنا رہے ہیں چکن پلاؤ جو کہ ماشا ریسی ایس سپیشل ہے آپ ایس پر بھی اس کو بنائیں بہت مزیکہ بنتا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے جو بھی چینل پر نیو ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں علیتہ سہر کو بھی آپ نے ضرور سپورٹ کرنا ہے اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور جو مجھے آپ سپورٹ کر رہے ہیں اس کا صحیح دل سے شکریہ تھینکیو سو مچ پور سپورٹنگ می اس طرح سے ہی مجھے سپورٹ کر رہیں تاکہ آنے والے وقت میں مزید آپ کے لئے اچھی چی ویڈیوز دار سکیں تو جی اسی کے ساتھ ہی سٹارٹ کرتے ہیں ہماری آجی ریسیپی تو جی ہم یہاں پہ یقنی پلاؤ بنا رہے ہیں تو یقنی بنانے کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے سر سے پہلے میں آپ کو وہ دکھاتی ہوں پہلے ہم یقنی تیار کریں گے اور اس کے بعد ہم چاول اپنے بنائیں گے اور بھی پھر اگر آپ پہلے یقنی بنا لیں گے تو آپ کے جو چاول ہیں ماشاءاللہ سے آپ ایزی ایزی بنا سکتے ہیں وہ جلدی بن جائیں گے تو سرٹ سے پہلے ہم یقنی تیار کرتے ہیں آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یقنی میں ہم نے کیا إن اگر کیا سرٹ سے پہلے ہم نے پیانی پانی پانی دانیا ہے جی ہم نے سب سے پہلے سوکھا धھ送گا چاہی Afan سانس چاہیے ہارپ ٹیبل سکون اور یہ ثابت لیسن ہے میرے پاس یہ بھی ہم نے ایسی ایک کرنا ہے ایک ثابت پیار ہے میرے پاس اور یہ ثابت جرن سالہ ہے سب سے پہلے ہم اس میں ثابت جرن سالہ ہے سب سے ہمیں یہ دو بڑی ہلائکی ہیں میرے پاس یہ میں رال دنگی اور ایک دار چینی کا ٹکرا ہے سین کی پرائشن میں ہمیں لنگے رال دنگی کھوڑا سبیرہ ایک کرنا ہے اور لیس کے ساتھ ہم چکن اس میں ایڈ کر جنگوں تو یہ ثابت پیال اور اس کے ساتھ میں لیسن ڈال دیا ہے آر بانٹ اس کے ساتھ ہم نمز پیار کر جنگیے اور یہ جو آپ کو درم سالہ سونٹ اور سفہ دنیا جو اہملٹر آ رہا ہے ہمیں یہ کوٹلی بنائیں گے ساتھ کے کپرے میں ہمیں اس میں ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں اس میں سکتھا دنیا ڈال دی ہے پاسی میں یہ ساف دال دیا ہے اور یہ صاف قرم سالا سے مجھم ل جائز کر دیں گے اور اس کے اپے پوٹلی بنا لیتے ہیں اس طریقے سے تو ساتھ ہی ہمیں اتنی سکتھا دیں گے سب کی زین کو اسے پاس بھی کمک سٹ کر دیں گے اور اب ہم اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ ہمارا چکن بھی گل جائے اور ہماری یخنی جو اچھے چھے ریڈی ہو جائے فائنل یہ دیکھیں دس سے پندہ منٹ کے اندر اندر ہماری جو یخنی ہے چکن یخنی بن کر ریڈی ہو بھی ہے یہ دیکھیں اس کا کلر کتنا خوبصورت سا ہے جو بھی چیزیں ہم نے اس میں ایج کی ہیں ان سب کا کلر نکلا ہے اور ہمارا چکن بھی بالکل ٹینڈر ہو چکا ہے یعنی کہ گل چکا ہے تو اب ہم اس یخنی کو اپنے سٹیل کے کسی برطن میں یا آپ کسی برطن میں نکالیں تو جی فائنلی ہماری چکن یخنی جو بن کر رہی ہو گئی ہے اب ہم اس نے چاوڑن کی طرف آ جاتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے میں نے پین میں ایک کپ آئل ڈالیا ہے اب میں اس میں پیاز آگ کروں گی ایک درمیان سائز کا میں نے پیاز لیا ہے ہم نے یہاں پر ہاف کیجی سے یعنی کہ تین پاؤ چاوڑن لیا ہے اور اس میں ہاف کیجی سے اتنا چکن ہے تو اگر آپ زیادہ مقدار میں بنا رہے ہیں تو آپ چیزوں کی مقدار کو بڑھا لیں تو پیاز بھی ہم نے زیادہ نہیں یعید کرنے تو ہم نے پیاز بھی نورمال ہی یعید کرنے تو یہ دیکھیں جی میں نے پیاز اس میں ڈال دی ہیں جیسی لائٹ سے ہمارے پیاز گولڈن ہو جائیں گی تو اس میں ہم نے چکن پلاو میں اور کیا کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں گی فلیم پر سائے کر جاتے ہیں اور فینس آپ کے روزے کیسے جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے اب روزے بھی افتتام پر پہنچنے والے ہیں بہتی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ جا رہا ہے نیکس ویئر میں پتہ نہیں کون ہوگا کون نہیں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اسی مہینے اسی نیک مہینے کے صدقے تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کی پریشانیاں دھو عطا فرمائیں اور ہر کسی کی جو بھی مشکل آتے ہیں آسان عطا فرمائیں آمین تو جتنی دیر میں ہمارے پیاز جہاں براؤن ہو رہے ہیں تو اس میں ہم جہاں ٹیماتر کاٹ لیتے ہیں ایک بڑے سائز کا میں نے ٹیماتر لیا ہے اس میں دہی بھی جاتا ہے دہی بھی آٹ کرنا ہوتا ہے آئے سے گولڈن ہو گیا ہے تو ایوان ٹیسکون بھر کے ہم نے اس میں ادھر کو لیسن کا پیز سے آٹ کرنا ہے اسی کے ساتھ ہم ٹیماتر اور سابر میسٹے آٹ کر دکھے تو اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی بھی آٹ کیا ہے ساتھ میں ہم نے ٹیماتر اور سابر میسٹے ڈال دیں ہیں جو ہمیں اچھے سے گل جائیں ہمارے تمارٹر کے لئے سبس نیسے جو ہم نے اس میں ایڈ کیا وہ بھی گل جائیں تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایڈ کرنا ہے کیوں کہ ہم یہاں پی جو ہے تو کیونکہ یہاں پی چکن پروہ ہم بنا رہے ہیں تو ہمیں زیادہ سبس نیسے نہیں چاہیے تو ہم لائٹ سا اس میں ایڈ کریں گے پھر بھی یہ تقریبا ہے تمارٹر سبس نیسے گل گئی ہے تو وان ٹی سپون سے کام ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے کیونکہ ہم نے اپنی جفن میں بھی نمک ایڈ کیا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم اس میں حاف ٹی سپون ایڈ کریں گے ثابت گل مسالہ یہ ہے چیلی فلاکس یہ زیادہ سپائچیز نہیں ہوتی تو اس کو بھی حاف ٹی سپون ایڈ کر دیں اس کو اچھے سی مکس کریں گے اس کو اچھے سی بھوم لیں گے تو ہمیں ہاف ٹی بس پل دھنیا پوٹر ہمیں اس میں ایڈ کر دیا ہے اور ایک پینچ ایڈ میں ہم ہلڈی ایڈ کر دیا ہے تو ہمیں فائنڈی مارسالہ سے ہمارا مسالہ جب ان کے ریڈی ہے اس میں جو ایکسٹر وارڈر ہے اس کو ہم نے اسے پہ گروپ کرنا ہے ہمارا تیار ہو گیا ہے اب ہم اس میں جو ہم نے چکن ایڈ سے نکالا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے لائٹ سے اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے چکن کو بھی مسالے میں اچھے سے اس کی بنائی ہوگی تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے آپ اس کی بنائی کر لیں تو چکن ہمارا گلہ ہوا ہے کیونکہ یہ اپنی میں یہ بلکل گل گیا تھا تو جی اس کے بعد ہم نے ایک کٹو ہی بھر کے دہی کا لیا ہے جس میں لائٹ ہم آن رہے ہیں دہی ہم نے تھوڑا سے زیادہ اس لیے جا لیا ہے تاکہ ہمارا جو فلاو ہے وہ تھوڑا سا سپائکی سپائکی ہو یعنی کہ اس میں خٹا زائی کا بھی آنا چاہیے وہ بہت اچھا لگتا ہے تو جی ہم تھوڑا سے دنی کا پانی بڑھ کر لیں گے اس کے بعد ہمارا سکن بلکل رہی ہو گئے ماشاءاللہ سے ہمارا مسالہ جو ہے بنکر چاولوں کا رہی ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل اس نے اپنا آئل بھی چھوڑ جیا ہے اور یہ بلکل بھون چکا ہے اب ہم اس میں یکمی ہے ایڈ کرتے ہیں یعنی کہ چیکن سٹوک اس میں ہمیں ایڈ کر دیں گے اس میں لائے رہے ہیں اس میں لائے رہے ہیں کیونکہ میرے پاس دو کٹوری جتنے چاول سے ہے تو اس میں میں نے تین کٹوری یکنی کے لیے ہیں کیونکہ چاولوں کو میں نے آل ریڈی بھگو کر رکھ دیا تھا تقریباً آدھا گھنٹے سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں چاولوں کو تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی کم ہی آیڈ کریں یکنی یعنی کے چاولوں کی سافتے تھوڑی کم ہونے چاہیے جیسے اس میں بوائل آئے گا تو ہم اپنے چاولوں میں اس میں ایڈ کر دیں گے یکنی کو دو سے تین مینٹ ہو گئی ہیں تو اس میں بوائل بھی آ چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اپنے چاول جن کو ہم نے تقریباً تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے بھی گو دیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چاول ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے سارے چاول اچھے طریقے سے ایڈ کر دیں گے تو جی ہم نے یکنی میں فائنلی ماشاءاللہ سے ہم نے اتنے چاول ایڈ کر دیا ہے یہ دیکھیں تو اب ہم نے اس کو جو ہے کور کر دینا جب تک اس کا پانی جو ہے اچھے سے اگزاپ نہیں ہو جاتا اس نے ہم نے پانی ایڈ کر دیا سے دو سے تین ملٹ ہو گئے ہیں ہم دیکھتے ہیں اس نے چاولوں کو تو جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے فائنلی ہمارا چاولوں کا جو پانی ہے وہ بلکل اگزاپ ہو چکا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا یعنی کہ اس کی سائیڈ کریں گے تو اس کے ساتھ ہی اب ہم اس کو دم پر لگا دیتے ہیں کیونکہ اس کا پانی بلکل اگزاپ ہے اب ہم نے اپنے چاولوں کو دم پر لگا دینا ہے تکریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم اس کو دم پر چھوڑ دیں گے فلیم جو ہے دس سے پندرہ منٹ پر ہماری جو چکن پلاؤ ہے ماشاءاللہ سے بان کر ریڈی ہو جائے پھر آپ کو دکھاتے ہیں ڈی شاول کر کے اسے ٹین منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اپنا دم کھولتے ہیں یعنی کہ پلاؤ کا ہمارا پلاؤ کیا سے بنا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے بہت ہی مزے کا بنا ہے کیا ہی بہت ہے ہمارا جو پلاؤ ہے میں آپ کو تکریب کر کے دکھاتے ہوں اس کا جو پانی ہے بلکل اگزاک ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت سے بہت ہی مزے کے ہمارے چاول لگ رہے ہیں جو کہ بلکل بن کر تیار ہو گئے ہیں ابھی ہم اس سے طرح چھوڑ دیں گے فورم سے ہم نے اس میں چمج نہیں چلانا ورنہ ہمارے چاول جائیں وہ ٹوٹ جائیں گے تو ماشاءاللہ سے ہماری چکن جو پلاؤ ہے ہمارا بن کر بلکل تیار ہو چکے ہیں ماشاءاللہ بہت مزے کا بہت سپائسی بنا ہے تو آپ نے ضرور ہی تیسے بھی ٹرائی کرنی ہے بہت ہی اچھی بہت مزے کی بنتی ہے ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت خیار رکھیں ہمیں ایسی سپورٹ کرتے رہیں اللہ حافظ